بسم اللہ الرحمن الرحیم وانیا سمیرہ اور تانیا وقار ہاؤس آگئی سمیرہ اپنے کمرے میں چلے گئی وہ دونوں لان میں بیٹھ کر خوبصاری باتیں کرنے لگی اتنے میں ہی تانی کا موبیل برنگ ہوا تانیا نے چونکر موبیل میں دیکھا تو اس کی دوست شیزہ کی کال تھی آج اس کا نکاح تھا یہ تو تانیا بھول ہی گئی تھی وہ بات کرنے لگی اور بھر بھوش اکوا کیا کیونکہ وہ اپنے والدین کی اکلتی اولاد تھی بیس ٹرینڈ ہونے کی وجہ سے تانیا نے ہی نکاح میں شرکت کر کے اس کی بہن کی کمی پوری کرنی تھی کچھ دیر بات کرنے کے بعد تانیا نے کال کٹ کر دی وانی سے بے حد اسرار کے بعد وہ تیار ہوئی اور جلد واپس انے کا بول کر ڈرائیور کے ساتھ شیزہ کی طرف چلے گئی وانیا مطمئن تھی شیزہ بہت اور اس کی فیملی بہت اچھی اور دیکھی پالی تھی وہ لان کے چلو پر بیٹھی شفان کی باتیں یاد کر کے مسکرہ رہی تھی کہ فون کی بیل بجی فون اٹھا کر دیکھا تو شفان کا نمبر جگ مگا رہا تھا یس کر کے کان کو لگایا اسلام علیکم میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس وقت تو میرے بارے میں سوچ رہی تھی نہ صرف یاد کر رہی تھی میری شراطوں کے بارے میں سوچ کر مسکرہ بھی رہی تھی یہ نہیں وانی اس تک پرائی اور ادھر اتھر دیکھ ہم شفان کا کہہ کا جاندار تھا جس کا مطلب تھا وہ تو کلگا رہا تھا یوں کہ بلکل درست تھا بیسے لوگوں نے بڑی مصیبت اپنے سار لے لی ہے مجھے چیلنج کر کے اب تو رات کا بے سبری سے انتظار رہے ہیں وانی کے چیرہ اس کی ہر لاز پر سرک ٹومٹر ہوا جا رہا تھا مہرد واپس نہیں آنے والی وانی نے پھر اسے چڑھایا اس بات کی ٹینشن نہیں شفان نے ناگ پرسے مکھی اڑائی میں اٹھا لاؤں گا میں چھپ جاؤں گی میں ڈھونڈ لاؤں گا فرزار ڈبل سے بھی ڈبل وانی کی بولتی بند ہوئے شفان کو فون میں مہتی لمبی لمبی سانسوں کی آواز سنا رہی تو مزید شک تھا میں پتہ ہے جو تمہاری دردن گردن کے نیچے گری بان پر تل ہے وہ کتنا خوبصورت ہے شفان وانی بلش ہو کر ایک دم چلائی ہا 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 خون میں شفان کا جاندار کہکا گنجا وانی نے کامتے ہاتھوں سے فوراں فون کاٹ دیا وانی کی جان پر بن گئی اتنے میں فون دوبارہ رہنگ ہوئا اس نے بغایر دیکھے فون یس کر کے کان کو لگا شفان پلیز وہ روحانسی بولے شفان نہیں سیف جانے من سیف اتنی جلدی بھول گئی اپنے چاہنے والے کو سرسراتی آواز وانی کے ٹھونکے کھڑے کر گئی کا کون وانی سہم گئی اور فون نیچے رکھنے لگی آہ آہ فون رکھنے کی گلتی مات کرنا سویٹی وہ خباسہ سے بولو نہیں تو تمہاری گلتی کا خدمی ازا تانیا وقار کو پھوٹنا پڑ سکتا ہے مام مطلب کیا ہے تمہاری بات کا وانی اندر تک چل گھال گئی تھی یوں مہمان بنا لیے میں اسے اپنا خفرت ہوئی بہت ہے لیکن مجھے اس میں ردی برابر بھی دلچسپی نہیں آئے مجھے دلچسپی ہے نو صرف تم ہے تم چاہیے مجھے ابھی اور اسی وقت تانیا کے بدلے میں میں کہاں کیسے یقین کروں اس ساری بکواس کا میری کال کٹ کی بغیر ذرا شیزہ کو تو کال ملاؤ کہ تانیا اس کے پاس پہنچی ہے بھی کی نہیں اور سنو تمہاری چھوٹی سی بھی بھول تانیا کی سانس سے روک سکتی ہے اس کی سرسرتی سردواز وانیہ کے رنگٹے کھڑی کر گی وانیہ جی جان سے لرزی تھی پھر اس کو کہنے کے مطابق شیزہ کو کال ملائی سلام کے بعد چھوٹے ہی شیزہ نے کہا وانیہ ابھی کہاں رہ گئی ہے یہ تانیا ابھی تک نہیں آئی میں کب سے ویٹ کر رہی ہوں وہ اور بھی بول رہی تھی لیکن وانیہ نے لرزیاتوں سے کال کٹ کی فون میں سے مکروہ کہکہ سنائے دیا کہا کیا چاہیے تمہیں اگر تانیا کو ایک روچ پی آئی تو میں تمہارا موں نوج لوں گی درندے وانیہ غصے کی شدت سے گھر رہی کہا تو ہے مجھے چاہے تم چاہیے ہو ابھی اور اس وقت تمہارے گھر کے باہر ٹیکسی کھڑی ہے جا کے چپ چاپ کال کٹے بغیر اس میں بیٹھ جاؤ اپنے ہیرو کو بتانے کی گلتی مات کرنا ورنہ پورا تیزاب کا ڈرم تمہاری تانیا پر انڈیل دوں گا شٹ اپ یو بوسدل بغیرت چھوپ کر وار کرنے والے نہ مرد ہو تو مرد کے بچے ہو تو میرے شفان سے سامنے سے مقابلہ کرتے یوں ایک مزول لڑکی کا سارا نہیں لیتے وہ غصے میں تارتی ہو بغیر سوچے سمجھے جا کر بہر کھڑی ٹیکسی میں بیٹھ گئی ٹیکسی تیزے سے چال پڑی فون میں سے پھر خباسہ سے بھار پور شیطانی آواز گنجی میرے پاس آئے رہی ہو تو دے دیں گے تمہیں مردانگی کا ثبوت بھی شٹ اپ خبیس انسان اپنی بکواس باندھ کرو وعنی دھاڑی آگ فون باندھ کر دیا اب اسے اپنی گلتی کا احساس ہو چلاتا ہے اس وقت تو غصے میں بغیر سوچے سمجھے اتنا غلط قدب اٹھا چکی تھی اب کامتی ہاتھوں سے جلدی جلدی شفان کا نمبر ڈائل کرنے ہی والے تھے کہ ڈریوار نے پیچھے مڑ کر اچانک اس کے موں پر رومار رکھ دیا اس نے ہاتھ پیر رہا چلا ہے لیکن بے سود فون ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے گرہ خود سیٹ پر سیٹ پر لڑکتی چلی گئے شفان نے سکورٹی بہت ٹیٹ کر رکھے تھی ہون فونز میں آنے والی کونٹیکٹ لسک کے علاوہ عرل تھا اریس نے اپنے سور سے استعمال کرتے ہو ہر ممکن کوشش کی تھی کہ سیف کی گرفتاری جلد آجلد ممکن کی جائے اس کو شفان اس سے بھی باخبر تھا کہ تانیہ شیزہ کی طرف جاننے والی ہے شفان کی ہدایت کے مطابع سکورٹی گارڈ اس کے تاقب میں گئے تھے جب راست میں اچانک تانیہ والی گارڈی خراب ہو گئی گارڈ کو جب کسی گڑھ بڑھ کا احساس ہوت وانیہ کو شفان کے کہلے پر واپس لیا ہے پھر شفان پرسنی طول پر اسے خود وہاں چھوڑ کر رہا تھا بس اتنی سی دیر میں وانیہ کی جلد بازی اور نادنے میں پیچھے قیامات آ کر گزر چھوئی تھی وانیہ نے تانیہ کو فون کرنے کے بھی زحمت گوارہ نہیں کی تھی شفان گارڈ میں واپس آ رہا تھا جب حارس نے فون کر کر دل تہلا دن میں نیو سنائی کیونکہ نمبر ٹریز کی گیا اور آن نون ہارس ہارس الارڈ تھا وانیہ کے فون پر آنے والی ریکارڈنگ بھی سنی گئی ہارس کے الفاظ سنتے شفان کے زندگی زلزلوں کی زد میں آئی تھی اس سے زب کرتے ہوئے آنکھیں لال انگارہ ہو گئی تھی وہ ہارس سے مسلسل رابطے میں تھا لوکیشن ٹریز کرتے ہوئے مجلی کیسی رفتار سے گاڑیوں میں نکلے تھے شفان نے انتہائی زانہ سے اس کے پینڈٹ میں احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ٹریکنگ ڈیوائس بھی فیٹ کر لی تھی وانیہ کو جاب ہوشی ہے تو خود کو ایک بڑے سے کمرے میں بیڈ کے اوپر لیٹے پایا وہ خوزدہ ہو کر اٹھے بیٹھے تیزی سے بیڈ کے نیچے اتری ادھر ادھر دیکھا تو کمرے میں بیڈ کے علاوہ کوئی سامان نہیں تھا دروازے کی طرف لپکی اور دروازہ زور سے بجایا گبرات میں اسے یہ بھی نامحسوس ہوئے کہ کوئی کھڑکی کے پاس کھڑا بڑی دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہا ہے نظروں کی تپش سے گبرا کر اس نے اپنے اکاب میں دیکھا تو تھک سے رہ گئی ہائے سائف نے ہاتھ ہلایا چہرے پر تنزیہ مسکرارکسہ قدم قدم چلتا اس کی طرف آیا وانیہ بیہت سائم کر پھر دروازے کی طرف لکھی دروازہ تردہ دڑایا پلیس کوئی بچاؤ مجھے سیمی ہیلپ میں کوئی ہے بچاؤ شفان آ جائے بچا لیں مجھے لیں وہ ہلکے بل چلائے اور بیبسی کے ساتھ سے پیتہ شاہ رو دی وہ کھڑا کھونکار نظروں سے اس کی بیبسی کا تماشہ انجوائے کر رہا تھا وہ ابھی بھی چیختے چلاتے ہوئے رو رہی تھی کہ سائف نے اس کا بازد گوچہ اور لاکر بیڈ پر پٹکا وہ اندے مو گری تھی جاہتا تو بیوشی کی حالات میں ہی تمہیں اس ڈک کے ڈرام میں فینک دیتا سویٹی پر پتہ نہیں کیوں تمہیں مارنے کو دیل نہیں کرتا دراصل تم پر دل آگیا ہے میرا اور اب تم ہمیشہ ایک لیے میرے پاس رہو گے میری بان کر کچھ دیر پتہ ہم یہاں سے اتنی دور چلے جائیں گے جہاں میں ایک دوسری علاق کرنے والا کوئی نہیں ہوگا پہلے تم پر اپنی محبت کی موت و سبت کر لوں اس کے ایک ایک لفظ سے وانیا کے ریڈ گیٹے میں خوف سے سنسناٹ ہوئی ناو کام تو می بی بی یہ کہتے ہوئی اس نے وانیا کا دوپٹا پورے زور سے اتار کا نیچے فینک دیا وانیا ایک دل خراش چیز کے ساتھ سیتھی ہوئی اور پھر کسکتے ہوئے بیڈ کرون سے جا لگی وانیا دل کی گرائیوں سے پہلے اللہ اور فشفان ہیلپ فشفان بچائیں مجھے کو مدد کے لیے پھکارا حلق پر چلائیں اس سے پہلے کہ سیتھ اس کے اوپر چکتا داڑ کیوا کے ساتھ دروازہ ٹوکر نیچے گیرا تھا آنے والا بی حد جنون سے سر پہ خون سوار سب کچھ تحسنیس کر دینے والے انداز سے اندر داخل ہوا تھا فان ہارس اور سکوٹی فورچٹ پریکنڈ ڈیوائس کو فالو کرتے شہر سے تھوڑا دور ایک سنسان جلان پر آئے تھے جہاں ایک فارم ہاؤس تھا فارم ہاؤس کو چاروں طرف سے گرے میں لینے کے بعد صاحب کے تمام کتنوں پر کابو پا لیا لیا تھا وہ اندر تک داخل ہو چکے تھے تھوڑی بہت مزا مت اپی جارے تھے کہ ایک کم سے وانے کی دردناک چیتوں کے آواز سنائی دی شیفان دنوانا وار اس کمرے کے طرف لکھا انکھوں سے شورے لپا کریا تھے اپنی متا کو کھوننے کے دار سے اس لئے کوئی دل گردے والا بندہ بھی اس کو دیکھتا تو وہ بھی دھر جاتی وہ بجلے کسی پیس سے آگے بڑھا پوری جان اور جنون سے دروازے پر پاؤں مرا دروازہ ریت کی دیوار ثابت ہوا اس کے پاگل پنک ہی آگے سامنے کے مردانے شیفان کو جیسے آگ کے بھمپڑ پر لا گسیٹا تھا اس کی زندگی اس کی عزت بغیر تو پٹے کے بیڈ پر سیم ہی بیٹھی تھی کہ اگر اسے ذرا بھی دیر ہو جاتی تو اس کے آگے سوچنا ہی موت تھا اس کو دیکھ کر جان وانیا کی جان میں جان رہی بھائیں اس کے اتنے کربناک تاثرات سے دہل گئی جان دے تھی اب سیف کو وہ اسی فام ہاؤس میں زندہ گاڑے گا ادھر سیف بھی لمحہ بھرکو شیفان کو اپنے سر چڑھ آنے پر گڑ بڑھا لیکن پھر اسی ڈٹائی کا مظہرہ کرتے ہوئے خباسز برپو ہنسی ہنسن لگا وانیا بیٹ سے اٹھرکا شیفان کی طرف لپکی کہ سیف کے پیلوں میں سے گزرتے ہوئے سیف نے بڑی طرح اس کو بالوں سے پکڑا اور اس کی کمپٹی پر گن تانے وانیا کے لبوں سے دل خراش اس کی نکلی شیفان عذیت کی انتہا پر پہنس کا دھاڑا یوں بسٹر گندی نال کے کیڑے چھوڑ اسے نہیں تو چھوڑوں گا کیا کرو گے کلتے کی میں نے جی تمہیں انڈر اسٹی میٹ کیا تم یہاں پہنچ گئے لیکن فکر مات کرو اب اسے لے کر وہاں جاؤں گا جہاں تمہارے فرشتے بھی نہیں پہنچ پائیں گے پھر ساتھ رہ گئی اب یہ اس نے آنکھ تباہ کر وانیا اس کی گریف سے بڑی طرح مچال رہی تھی بے گرد انسان اگر زندگی پیار ہے تو چھوڑ دے اسے ورنہ یہیں زندہ جلا دوں گا شیفان نے دانت پی سے چلو گے تو تم تب یہ میرے ساتھ ہوگی اس لئے تو تم میں زندہ چھوڑوں گا شیفان بے اختیار آگے بڑھنے لگا تو شیف نے ٹریکر پر دباؤ بڑھایا یہ گلتی مات کرنا دوست ورنہ اس کا بیجا اڑا دو گا میرے نہ ہوئی تو اسے تمہارے لئے تو ہرگز نہیں چھوڑوں گا پھر وانیا کے بالوں کو پھر جھٹکا دے کر گا وانیا عذیہ سے تڑا پریچی وہ وانی کو الٹے پاؤں پچھلے دوازے کی طرف ہٹنے لگا کہ ایک سنسنتی گولی آئی اور شیف کے پیٹ کے آر پار ہو گئی ہارس اور فرس نے چاروں اور سے ان کو کور کار لیا تھا ہارس نے سیف کا دیان شیفان کی طرف بیٹھ کر دیکھا تو فیر کر دیا اتنے میں باہر پھر سیف کے ایک آدمی نے جو گئی چھپا ہوا تو ان پر فیرنگ کرنے لگا سیف کی گرفت ڈلی ہو تو وانیا مچال بھی فیرنگ کی آواز سے وہ خوف دہو کر سرسوں کی طرف پیلی پڑ گئی تھی خود کو شیفان چھوڑا کر شیفان سے جا کر لپٹ کر بھونی طرح رونے لگے شیفان اسے خود سے علاق کیا اور اس کا دوپٹہ لینے کے لیے ایک طرف بڑھا جو کہ بیڈ پر گرہ در سے دو رہو تھا شیفان کے طرف نفسہ دیکھا پسٹا والا ہاتھ اوپر کیا اور فیر کر دیا میں جو کہ دم بخدوسی سیف کو خون میں لات پت دیکھ رہی تھی اب جب اس نے فیر کیا تو بجل کی سیطھی سے شیفان کی آگے آئی تھی ایک آگ کا شلس ستھا جوانیا کو اپنی کمر میں گستا محسوس ہوا پو بھی دم سی ہو گئی وانیا شیفان خال کے بلد چل آیا وانیا شیفان کے بازوں میں کٹی پتان کتنا جول گئی وانیا میری جان شیفان دیوان نوار اس پر جھکا وہ لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی یہ کیا کیا تو انہیں میرے سامنے کیوں آئیں وہ پاگل ہوترا اس کے نرمی سے گال تھپت پا رہا تھا جو کہ اب گھنٹگی میں جاننے لگے تھی کچھ نہیں ہوگا تمہیں میں کچھ نہیں ہونے دوں گا پلیز اٹھو یاد میں مارے دوں گا تمہارے بغیر اس نے سکتے سے اسے خود میں بھین چک شدہ سے سب کی باوجود آنکھیں بہن لگی حارس اور خورت نے سیف کو حراس میں لیا تمام ایریا کریر کر لیا حارس شیفان کی طرف لپکا شیفان ہوش کرو ہسپٹل لے کر چرو اسے شیفان نے شیفان کو جنجوڑا خوشیدہ حال میں سب مہمان موجود دے کیا حال کی سب لائٹس آف ہوئیں اور سپورٹ لائٹ میں وہ دنوں ایک دور کے ہاتھ تھامکا جلتے ہوئے سٹیج تک آرے خوشی آنگ آنگ سے فوٹ رہی تھی آسمان سے اتری چاند سورج کی جوڑی لگ رہی تھی آف وائٹ نگینوں کی کامدار میکسیمی وانیا آسمان سے اتری ہور لگ رہی تھی جبکہ بلیک فل سوٹ میں آف وائٹ شرٹ پہنے شیفان بھی نظر لگ جانے کی ہاتھ تک ہینڈسوم لگ رہا تھا شیفان کی طرف اور دعائیں وانیا کی موت مو سے واپس لے آئی تھی سیف اور اس کے باپ اپنے مند کی انجام تک پہنچ چکے تھے کیونکہ اب ان کا کیس سپیشل فلسل کے پاس تھا پورے دو ماں وہ سمیرہ کے پاس رہی تھی مکمل صحتیاب ہونے تک اس کے بعد ان کی شانداز سی ولیمہ کے تقریب کا اعتمام کیا گیا تھا فنکشن کے ایک حتام کے بعد وہ ایک مرکبہ پھر کمرے میں بیٹھے دولان کے روپ میں اس دشمن جان کا انتظار کھا رہے تھے جو اس کے لیے پل پل تڑپتا تھا لیکن میں اس وجہ سے اس سے نراز تھا کہ اس نے شفان کے نام کے گولی اپنے وجود پر کیوں کھائی تھی یہ تو وہ جانتے تھے کہ اس پل اس نے شفان کے لئے کچھ نہ سچا اور نہ کسی چیز کی پرواہ کیا اپنے جان کی بھی نہیں وہ انہیں سوچوں میں گھوم تھی کہ دروازے پر آٹ ہوئے شفان اندر آیا کمرے کے دروازے لاک کیا اور آہستہ آہستہ قدم رتا بیٹھ پر آ کر اس کے بالکل سامنے بیٹھا اس کے نورٹے پانسے گوری سے نوازا بانیاں جو ہنٹوں تک گھنکٹ کیے بیٹھتی اپنا گھنکٹ ٹھایا شفان تو مبود ہی ہو گیا اسے دنیا بھول گئی یہ پھر کہ وہ اسے نراز ہیں آپ نراز ہیں مجھ سے وہ ماسومیاں سے بولی ہاں بہمشکل نظر ہٹا کر مقصر جواب دیا وہ جو اتنے دنوں سے زب کیے بیٹھتی سسک پڑی وہ جو ستنگ کرنے کے چکروں میں تھا ایک دم بخلا گیا وعنی یہ کیا میری جان وہ اس کے بیحد قریب ہوتا وہ اس کے چلے کو ہاتھوں میں لیے بولا کون کم بہت بھل اپنے زندگی سے نراز ہو سکتا ہے وہ اسے اپنے سندے میں سماتا بولا کئی پلی جو ہیں ایک دوسرے کو محسوس کرتے گزرے تب ون کی آنکش خوش گئی تو وہ بولا نراز تم ہرگز نہیں ہو البتہ تم نے جو غلطی کی ہے ان کی صاحب پوچھنے کے لیے ریڈی ہو جاؤ تو کیا خیال ہے وہیں سے سٹارٹ کریں جہاں سے ختم کیا تھا وہ زو مانی صاحب اللہ تو ونیا اپنے آب میں سمٹ گئی کہاں تھا میں کہاں تھا میں ہاں دل پر شفان وہ سرک چھرہ لیے بخلائے جی جانے شفان اس نے دنوہ تو اسے کمل سے تھام کر بیحد قریب کیا اس کے سندے میں چھپا کر کان میں سرگوشی کی تم صرف میری ہو میری بہت محبت کرتا ہوں تم سے ایندہ دور جاننے کا سوچنا پی تو مر جاؤں گا وانی نے گھبرا کر اس کے لبوں پر فوراں ہاتھ رکھا تھا ایسے مات بولیں تو کیسے بولنوں وہ شرط پر اماتا تھا بولنے ہی نا تو پھر مجھے چھپ کروا دا خود ہی نہیں تو میں تو بولوں گا کہ تم دور گئی تو مر جاؤں گا اس سے پہلے کہ شفان وہ جان لے وہ الفاظ بار بار دورتا وانی نے اپنے نرم ناظر لب اس کے لبوں پر رکھ کر اسے واقعی چھپ کروا دیا لمحے کافی فسون خیج تھے صرف کمر میں وانی کی چوڑیوں کی آواز گنج رہی تھے نفرہ تہار چھوئی تھی اور محبت جیت گئے اب کسی ڈار خواب کے بغیر انہوں نے ایرنسلی کی قربات میں اپنے زندگی بپتانی تھی وہ خواب جو وانی کی آنکھوں نے سجائے تھے انہیں شفان کی محبت کی خوشبو نے مطبر کر دیا تھا